اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے صحیح سلامت ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آج ہم اوجری کیلے سپی لے کر آئیں آپ کے لئے تو چلیں آئیں بناتے ہیں پھر تو جی یہاں پر ہم نے اوجری لئی ہے اس کو اس پیسز میں اس طرح کی پیسز میں ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے بوٹی کو اور اس کے اندر ہم نے چار سے پانچ عدد ٹوماٹر ایٹ کیے ہیں چار سے پانچ عدد ہی ہری مرچ ایٹ کیے دو سے تین عدد پیاز ایٹ کیے ہیں اور ادرک لسن کا پیسز شامل کر دیا ہے اب اس میں ساتھ ہی جائے گا سوکہ دھنیا دو چمچ میں نے بڑے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پورڈر اور بھناوہ زیرہ ڈالوں گی میں اب ساتھ اس میں کٹی بھی لال مرچ جائے گی ایک چمچ پنک سالٹ یوز کیا یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کے مطابق یوز کیجئے گا اور ساتھ ہی گرم مسالہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے تین سے چار عدد بڑی علائچی جائے گی اس سے اس کی جو اوجری کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں اب ایٹ کریں گے ہل دی اس کے ساتھ یہاں پہ پانی آ جائے گا اور پانی اس میں اتنا ایٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ بلکل پانی اس کے اوپر آ جائے اور اس کو ہم نے ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے پکنے کے لیے اور یہ بہت اچھے طریقے سے پکے گی یہاں پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں اس کو گلانے کے لیے پریشر ککر وغیرہ کا یوز کرتے ہیں کوئی نہیں آپ مٹی کی ہانٹی میں رکھیں اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب ہم اسے پکا رہے ہیں جو اب اوجری کی اخنی ہے ابھی بھی اس میں ہے کچھ تو اب یہ ہے کہ اس اور بھی پکانا ہے تو اس میں ہم آپ شامل کر لیں گے ساتھ ہی اس میں آئل شامل کر لیں گے تاکہ یہ اس کو ساتھ ساتھ یہ بھنتی بھی جائے اور اچھی طریقے سے پک جائے آئل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کریے گا اوجری جتنا آپ لے رہے ہیں آپ آئل کھانے میں زیادہ یوز کرتے ہیں تو اوجری میرے پاس زیادہ تھی تو میں نے تھوڑا زیادہ ہی آئل اس میں یوز کیا ہے اور اس کو پھر ہم بھوننے کے لیے رکھ دیں گے آئل ایٹ کر کے اوجری کو ساف کرنے کے لیے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک پتیلہ لینا ہے پانی کا اس میں پانی صحیح کر کے گرم کر کے اس میں سوڈا ایٹ کر دینا اس میں تھوڑی دیر کے لیے اوجری رکھنی ہے اور نکال لینی ہے تو فوراں اس کی سکن اوپر سے اترنے لگ جائے گی اور اوجری ہماری صاف ہو جائے گی اور جس طرح سے اوجری کے مہنے پیسز بنائے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پیسز چھوٹے چھوٹے بنا لیجئے گا اب یہاں پہ اوجری ہماری بھون چکی ہے تو ہم اس میں دو سے تین عدد نیمو کا رس شامل کر دیں گے تاکہ اوجری کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آ جائے نیمو کے رس کے ساتھ تو جی یہاں پر اب ہمیٹ کریں گے سوکی میتھی اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی سوکی میتھی سے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب آئے گا آپ لوگ بھی ضرور ایٹ کیجئے گا سوکی میتھی موسیقی تو ہجی یہاں پر ہماری اوجری تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھے اچھے کمنٹ کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ